سلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کا نمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہم نے کچھ شورٹ پسچن ہے پیپر میں آتا ہو ہم نے کلاسیفکیشن کے بارے میں بات کرنی ہے کہ پلانٹس کے کلاسیفکیشن میں دیکھ ہمارا پلانٹس کا نام دیتے ہیں زی میں ٹھیک ہے تو پور اس کے ہم نے کلاسیفکیشن دیکھنی ہے ہم اس کے بائی نومیل نومل گریچر کے بارے میں بات کریں تو فرسٹ یہ ہمارا جی اور یہ چپٹر نمبر ہے چپٹر نمبر ہے فائل تو ہم نے بات کرنی ہے اس میں پہلے ہم بات کر دیتے ہیں کلاسیفکیشن آف کلاسیفکیشن آف کور کور تو کل آپ کو یاد ہوگا میں نے کل ہی بات کی تھی کہ ہم جب کلاسیفکیشن کرتے ہیں تو بڑے گروپ سے بڑے سسٹم سے ہم چھوڑے کی طرف ہاتے ہیں بڑے سے چھوڑے کی طرف رائٹ تو تو اس میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے کنڈو 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 ہم لکھیں گے فائل ٹھیک ہے جی ہم لکھیں گے ہم لکھیں گے کلاس اورڈر ٹھیک ہے پھر ہم لکھیں گے سپیشیز سپیشیز تو یہ ہم نے باق کی یعنی سب سے بیڑا یعنی کینڈم پھر وائلپ پھر کلاس آرڈر بیامری جینس اور سپیشیز رائٹ تو ریکھیں جب ہم کون کی باق کرتے ہیں تو اس سے پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پلانٹ ہے کیا ہے یہ پلانٹ اچھا ہم نے کہا کہ یہ پلانٹ ہے تو پھر کینڈم میں ہم نے کہا تھا کہ کینڈم پلانٹی میں سٹڈی کی جائے گا پلانٹس کو رائٹ تو پھر ہم اس کا کینڈم کیا لکھ دیتے ہیں پلانٹی ہم اس کا کینڈم لکھ دیتے ہیں جی پلانٹی رائٹ نیکس پلانٹس اس کا فائلپ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جب یہاں پہ فائلپ کی بات ہوگی تو جب یہاں پہ فائلپ کی بات ہوگی تب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پلانٹس میں جب ہم سٹڈی کریں گے تب ہم یہاں فائلپ نہیں لکھتے ہیں پلانٹس کے لئے ہم لکھتے ہیں تو یہاں پہ چو کہ ہم پناٹس کی کلاسفیکیشن کر رہے ہیں اس لیے یہاں پہ ڈیویزن لکھیں گے فائلن کی سٹڈی نہیں ہوگی تو یہاں پہ ڈریکیو فائٹہ ڈریکیو فائٹہ سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو ہیس میں موسکولر بندلز ہے جانے زائلوم اور فرویمز کی نالیاں موجود ہیں اس لیے یہ ٹریکیو فائٹہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے اگر ہم کلاس کی بات کریں کلاس کلاس میں جب ہم سٹڈی کریں گے تو انجیو سپرمی انجیو سپرمی انجیو سپرمی انجیو سپرمی اب انجیو سپرم کا ہمیں پتہ ہے کہ انجیو سپرم وہ پناٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پھول دار پناٹس فلاورنگ پناٹس تو اس کی کلاس درم ہے انجیو سپرمی اور آرڈر پالس آرڈر اس کا کیا ہوگا پالس 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 ٹھیک ہے ٹی اور فائملی پاسی ٹھیک ہے ٹی اس کی فائملی ہوگی پاسی اور جینس جینس اس کا ہوگا ہم نے ہمیں یہاں پہ نام ملابی ساپ دکھنے رہیں کہ جی میز جی جی میز ٹھیک ہے ٹی ہم اس کا اس کا اساپ دیکھیں گے جی میز اور اس لئے پھر اس کا جی نس ہے ہم دیکھیں گے زی زی اس کا ملہ ہے زیدہ سب اس کی سپیشیز ہے میز اچھا دی تو سٹوڈنٹ سے ہم باق کر رہے تھے کہ کون کی کلاسیفکیشن کی تو ہم اس کی کلاسیفکیشن میں زی میز یہ ہم نے بتا دیا اس کا رہا ہے چیک ہے جی نیکسٹ ون جو میرا ٹپک ہے وہ ہے جی کہ بائی نومیل نومن کلیچر کیا ہے بائی نومیل نومن کلیچر بائی نومیل نومن کلیچر بائی نومیل نومن کلیچر رائٹ یہ امپورٹنٹ نومیل ہے یہ پسٹن جو ہے یہ ہی شورٹ پسٹن پیپر میں آ رہتا ہے اور یہ بارا جو پسٹن ہے یہ نوم کسٹن موسٹی آ رہتا ہے پیپر میں ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بائی کا مطلب ہوتا ہے دو ٹھیک ہے اور نومیل کا مطلب ہوتا ہے نین ٹھیک ہے یعنی ڈبل نام دینا اور نومن کلیچر یعنی اور گینزن کو پلاٹس کو ڈبل نام دینا یہ سسٹم کس نے انٹروڈیوز کروایا انٹروڈیوز بائی انٹرو ڈیوز بائی ایک سائنٹیس تھے سویڈش سائنٹیسٹ کار رینیس کار کار رینیس تو کار رینیس سائب تھے کوئی جنہوں نے یہ سٹڈی کیا کار سٹڈی کیا انہوں نے سٹڈی کیا یعنی ستارہ سو سات سے ستارہ سو اٹھتا تک انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ date of birth یہ date of death انہوں نے یہ سسٹڈی کیا انہوں نے کہا کہ کوئی animals کوئی plants اگر اس کا common name ہے اگر کوئی common name ہے تو اپنے بک پہ ایک سمپل دی ہوئی ہے جیسا کہ پیاز یاد امسال دی ہوئی ہے کہ اس کا common name ہے پیاز پیاز یہ اگر common ہمارے راکھوں میں بولا جاتا ہے تو پیاز کو آپ لوگوں کو مختلف راکے میں کیا کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے نیچے کومنٹس میں بتا رہا ہے کہ آپ کے راکے میں پیاز کو کیا کیا بولتے ہیں تو کچھ لوگ پیاز کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں آنیا یا پھر واسد پیاز یا پھر پاسد کچھ لوگ گھنڈا بھی بولتے ہیں گھنڈا گھنڈا اب یہ common name پیاز کے اب اگر کوئی سائنسدان اگر آپ موک کرے وہ ایک راکھے سے دوسری جگہ جائے تو اس نے کوئی سرچ کرنی ہو تو وہاں کے راکھے پر لوگوں کو جا کے کہا کہہ رہا کہ مجھے پیاز چاہیے مجھے باسد چاہیے مجھے باسد چاہیے بھئے اس کو تو بتا ہی نہیں اور یہاں پھر اس راکھے پر لوگوں کو آئیڈیا نہ ہوگا باگی کی کسی راکھے سے آیا ہے تو اس سے لئے پھر جو کارب لینیس صاحب ہیں انہوں نے بڑی آسانی بنا دی انہوں نے اورگینزب کے سائنسی نیم رکھ دیئے دو دو جو کہ سوری جو کہ کسی راکھے میں common name ایک ہی ہوگا اس کو آپ جو این اپنیسی راکھے میں سٹیڈی کر سکتے ہیں تو پیاز جو ہے اس کو انگلیش میں تو ہم کہیں گے ہولین لیکن اس کا جو سائنسی نیم ہے جو کارب لینیا سامنے رکھا وہ تھا ایلیم سیپا سائنٹیپک نیم سائنٹیپک نیم وہ ایلیم سیپا ایلیم سیپا ایلیم سیپا ایلیم سیپا رکھے ہم سائنسی نیم لیکھتے ہیں تو اس وقت اگر ہم ہاتھ سے لکھیں گے تو انڈر لائن کریں گے کیا کریں گے الیدہ 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 تو یاد رکھنے کہ جو پہلا ورڈ ہوگا اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ جینس ہے کیا کہتے ہیں جینس جو کہ جینیرہ کے نام سے اور دوسرا جو ہے یہ ہوتا ہے سپیشیز یہ ہوتا ہے سپیشیز تو ایلیم سپا ایلیم پیاز کا جینس ہے اور سپا جو ہے وہ سپیشیز ہے اور یاد رکھنا ہے کہ جو پہلا ورڈ ہے جینس کا پہلا ورڈ لیکن یہ شرط ہے یہ کنڈیشن ہے اور جو دوسرا ورڈ ہے جو کہ سپیشیز ہے سپیشیز کا پہلا جو ورڈ ہوگا وہ سمال لکھنا ہے آپ نے اگر یہ کمپیوٹرائز قوم میں ہے تو ایٹالین لینگویج میں لکھیں گے اس کو ترچھے ورڈ بنا کے لکھیں گے لیکن اگر آپ ہاتھ سے لکھیں گے تو اس کو تھوڑا سا ترچھا بنا کے لکھیں گے تو یہاں پہ ہم نے بات کی کہ اولین باسر باسر گھنڈا تو اس کے لئے ہم ڈریکٹ سائیسی نے بتا رہے گا کہ ایلیم سکھ پا ہے باس سمجھا رہی ہے تو اسی طرح سے بک پہ ایک اور نام مینچن کیا ہوا ہے جس کا لکھا ہوا ہے کے لئے لیے پوٹیٹو پوٹیٹو کا سائنسی نے بھی مینچن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے برنجل برنجل کا سائنسی نے بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد انسان کا بھی لکھا ہوا ہے مین کا مین کا سائنسی نے بھی مینچن کیا ہوا ہے کہ عملتاز کا عملتاز ٹھیک ہے جی ان کے سائنسی نے بھی لکھا ہوا ہے تو یہ کچھ سائنسی نے بھی لکھا ہوا ہے ہم پوٹیٹو کم کھاتے ہیں جی پوٹیٹو کا جو سائنسی نے بھی سولیننم 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 اب جو سولیننم ہے یہ ہے جینس اور سولیننم جو ہے یہ سپیشیز ہے سولیننم رائٹ اب اسی طرح سے برنجل جو ہے اس کا صرف اور صرف سپیشیز چین ہوگا لیکس کو میں پہلے سپیشیز دکھتا ہوں ملانجینہ یہ ہے جس کی سپیشیز لیکن اس کا جو جینس ہے وہ سیم ہوگا جو کہ آلو کا ہے کیا جینس اس کا جینس ہے سولیننم آپ دیکھ رہئے ہیں کہ میں نے جو سائنسی نیم نکھے ہیں وہ کر 콕 주고 میں نے سائنسی نے لکھا پیٹو کا اس میں نے لکھا کہ سولیننم نہ برنجل کا اس کا ہم کی دکھا جینس کا لیکن ، اس کا زمان سمال اور یہاں GOT ٹ لکھا ہے تو آپ کچھ سوڈنٹ سب یہ پوسیچن کریں گے کہ ساری یہ تو جب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں تو پنایٹو کی تو شیف ہی کچھ اور ہوتی ہے اس کی شکل ہی کچھ اور ہوتی ہے جبکہ جو بینگر ہے برینجر ہے اس کی تو شیف اور ہے ٹھیک ہے وہ اور چیز ہے تو بھئی آپ نے پریشان نہیں ہونا لیکن ہم جب کلاسیفیکیشن کرتے ہیں میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جب ہم کلاسیفیکیشن کریں گے تو ہمنے پلاٹ کی مورفولوجی نہیں دیکھنی ہمنے پلاٹ کی یہ سٹڈا نہیں دیکھنی کے کیا ہے بلکہ اس کی جیمیریک سٹڈی کرنی ہے تو یہاں پہ ہم تو ہیں پا کہا س کیا Choice krie کو بتا ہے ٹھیک ہے ہومو سیپینٹ ہومو سیپینٹ اور اسی طرح سے امرتہاس کیسی ہے فسٹولا کیا ہے جی کیسی ہے فسٹولا کیسی ہے فسٹولا یہ جینس ہے یہ بھی سپیشی ہے یہ جینس ہے اور یہ جینس ہے لیکن جو کاردر شلیلیں سامنے ان کے نام رکھے انہوں نے کچھ اس طرح سے سیکونس دی ہے کہ جو پلانٹس ہیں ان کے سائنسی نیم بھی انہوں نے دیئے ہیں اور جو اینیمال ہیں ان کے بھی سائنسی نیم انہوں نے دیا ہے ٹھیک ہے تو کس طرح سے کس طرح سے اور کب آپ کی گھوپ پہ ونشن کیا ہوا ہے کہ جو کاردر شلیل صاحب ہیں انہوں نے پلانٹس کو سائنسی نیم دیا ہے سائنٹیفک نیم سائنٹیفک نیم فار پلانٹس ایڈسی نیم وہ کم دیا جو سائنٹیفک نیم فار پلانٹس اس سائنٹیفک نیم تھрипڑان میں سائنٹیفک نیم یعنی سار بھی سا دی جو سائنٹیفک نیم فار سائنٹیفک سائنٹیفک نیم نیمز فار اینیملز اینیملز یہ انہوں نے جو سائنٹیفک نیم دیئے ہیں اینیملز کو یہ دیئے ہیں انہوں نے سیونٹین فیفٹی ریٹ میں ستارہ سو اٹھاون یعنی کہ ہارے میں صدی تو تقریباً پانچ سال بار لیکن جو پلانٹ کے سائنٹیفک نیم ہے یہ کارلس صاحب نے کہا کہ جناب پوسیبل ہے کہ جو سائنٹیفک نیم ہے اس نے کہا کہ دو اسے ہیں پہرا پورچر دوسرا پورچر تو اس کی دو وجوہات تھی پلانٹ کو سائنس نیم دینے کی یا تو اس نے کہا کہ وہ کسی سائنس دان نے سٹڈی کیا ہوگا اس کو اس کے نام کے حوالے سے رکھ دیں یا پھر اس کا کچھ کریکٹر اگر ہوگا تو اس کریکٹر کی بنیاد میں نام رکھ دیں تو اینیملز میں ایسی طرح سے ہے کہ اگر کسی سائنس دان نے وہ نام سٹڈی کیا ہے یا ڈسکور کیا ہے تو کسی سائنس دان نے اس اورگینزم کی انیملز کی سٹڈی کیا تو اس کے نام کے حوالے سے رکھ دیتے ہیں تو جیسا کہ اگر کوئی سائنٹیسٹ کوئی چیز سٹڈی کرتا ہے تو اس کو ہم نام دے جاتے ہیں کہ وہ نام اس سائنٹیسٹ کے حوالے سے ہوگا جیسا کہ اس میں منچن کیا ہوا ہے بہت سارے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ فاغ زانپول اگر ہم کہیں گے کہ اس میں آرگینیلیز کی حوالے سے بات کریں تو اگر کہتے ہیں کہ جس سائنٹیسٹ نے سٹڈی کیا تو کیمیو گول جی سام تھے جنہوں نے اس کو سٹڈی کیا تھا تو اس کے نام سے اس کا نام رکھ دیا ٹھیک ہے تو بہت سارے اس طرح سے نام ہوتا ہے جو کہ سائنٹیسٹ کے نام سے رکھ دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر جیسا کہ پناٹس میں کیونس سائکل ہے تو وہ بھی سٹڈی کیا تھا سب سے پہلے مہرون کے انسانویں تو اس کیلون کے نام سے اس کو کیلون سائکل رکھ دیا گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جانپور کو سائنسی نام دیائے رکھتے ہیں جس کے دو حصے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پلانٹس کے لئے سائنسیرینی لگیں سیونٹیم کری میں سٹڈی کیا اور اینیمال کے لئے سیونٹیم کری میں سٹڈی کیا ان کے سپیسلی بجوعات تھیں اور ساتھ یہ جو ڈیبینز ہیں یہ شورٹ کسٹن اکثر پیپر میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے پارس اور یہ شورٹ کسٹن پیپر میں آ جاتا ہے یہ لونگ کسٹن آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کوسٹن ہو سٹوڈنٹس آپ کا تو آپ نیچے کومنٹس کریں انچہ اللہ آپ کو آنسر کیا جائے گا اللہ حافظ